میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے بہتر ہے خوابین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں عورت کو اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے شوہر کو حصہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے درختوں کو حصہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت تم میں سے کوئی چھاہ دار درخت میں اس تنجے کے لیے نہ بیٹھے حکمت پوچھی گئی صحابہ نے صحابہ نے حکمت پوچھی گئی اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے ہوں گے کہ سورج کی غردیش کی وجہ سے درخت جو ہے درخت کا سایا کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے درخت جو ہے تو اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے بھرے درخت کو توڑنے سے منع کیا آج لوگ کہتے ہیں کیا جملا ہے وہ جھاڑے لائوہ آجیبان ماتوہ آج یہ لوگ لگا رہے یہ آج لوگ لگا رہے بیٹی بڑھاؤ پہلے بیٹی بچاؤ اس کے بعد بیٹی پڑھاؤ اشارتا سمجھ لیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے بھرے درخت کو توڑنے سے منع کیا اس لئے منع کیا کہ جو ہرہ بھرے درخت ہوتا ہے وہ جو ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ نباتات اور جمعاتات انسان اور جناتوں کو حصہ ملا ہے جناتوں کو اس طور پر حصہ ملا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب تم استنجہ کرو تو بسم اللہ جب تم استنجہ کرو تو بسم اللہ کیوں دعاں پڑھو استنجے کی کیوں اس لئے اس لئے جب بندہ دعاں پڑھتا ہے جب بندہ دعاں پڑھتا ہے تو آدمی کے اور جناتوں کے بیچ میں نورانی پردہ پڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے جو ہے تو بے حیائی بے حیائی اور کھلا جسم جناتوں کو نظر نہیں ہے ورنہ جناتوں کو بحیائی سے وہ بھی جو ہے تو حیائدار ہوتے ہیں ان میں بھی ایمان والے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے متعلق فرمایا کہ تم جب استنجے کے لئے جاؤ تو جناتوں کے خیر خائی کے لئے اور ان کا حک دلانے میں کہا کہ تم دعا پڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجے مت کرو اس لیے کہ یہ جناتوں کی غزہ ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رحمت بابرکت آج ہی نہیں بلکہ کل قیامت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ کہیں جب قیامت کا حولناک منظر ہوں گا ہر بندہ نفسی نفسی میں لگا ہوا ہوں گا سب لوگ آدم علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ آپ جو ہے تو ہمارے سب سے پہلے انسان ہیں اور جدہ انجد ہیں یہ قیامت کی حولناکی ہم سے برداشت ہونے ہی رہی آپ اللہ کے حضور میں دعا کی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حولناکی کو ختم کرے اور ہمارا کسی نہ کسی درجم کہیں نہ کہیں ہم کو پہنچا دیں حضرت آدم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ بھائیو مجھ کو اللہ کے سامنے جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی اس بھول کی بنا پر مجھ کو رسل اللہ کے دربار میں حاضر ہونے مشرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ ایسا کریں نوح علیہ السلام کو پہ جائیں پوری قوم اٹھ کر نوح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں نوح علیہ السلام کہیں گی کہہ نوح علیہ السلام آپ جو ہیں تو اللہ کے دربار میں ہماری اس حولناکی اور اس پریشانی کو اللہ کے سامنے بیان کریں اور اس پریشانی ہم کو نجات دلائیں تمہیں علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو اس کے لیے دعا کی تھی اس کے خیرقائی کے لیے میں نے دعا کی تھی اور اللہ نے اس پر مجھ کو ڈاٹ لگائی تھی اور مجھ کو اس پر شرم محسوس ہو رہی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا اور میں اللہ کے حضور میں پیش ہونے سے آپ سے معافی چاہتا لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے تو عبرائیم علیہ السلام کے پاس جائیں وہ خلیل اللہ ہے آپ عبرائیم علیہ السلام پوری قوم اٹھ کر عبرائیم علیہ السلام کو ڈوننگ کا ہے عبرائیم علیہ السلام جب حضرت عبرائیم علیہ السلام مل جائیں گے تو ان سے کہیں گی کہ آپ اللہ کے دوستے آپ خلیل اللہ ہے آپ اللہ کے دوستے آپ ہماری اس پریشانی کو ہونناکی کو جو ہے تو اللہ کے دربار میں پیش کرے اور اللہ سے کہے کہ یہ جو ہونناکی اور یہ جو پریشانی ہے یہ جو ہم سے ختم کر دی جائے ہاتھ ابراہیم کہیں گے کہ میں آپ سے معذرت چاہتا آپ سے معافی چاہتا میں آپ سے معذرت چاہتا معافی چاہتا میں اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا لمبا چھوڑا واقعہ ہے مجھ سے تین جو ہے تو واقعے کے مطابق تھے لیکن مجھ سے تین بھول ہو گئی تھی واقعہ لمبا ہے واقعہ بہت لمبا ہے تین سلاتے بیٹھیں گے لمبا ہو جائیں گا تو میں جو ہے تو اللہ کے دربار میں آپ کے سفارش نہیں کرتا آپ ایسا کریں آپ جو تو موسیٰ کے پانچہ ہے وہ کلیم اللہ ہے وہ اللہ سے بات کریں گے ساری قوم مت کرد حضرت عبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گی اور خدمت میں پہنچ کر کہیں گی کہ اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں آپ اللہ سے بات کرتے براہ راست پات کرتے آپ جو ہے تو اللہ کے دربار میں ہمارے لئے سفارش کر دیں اور یہ جو ہونلاکی ہے یہ جو ہونلاکی ہے اس سے اللہ جو ہے تو ہم کو نجات دے اور اس سے جو ہے تو ہم کو اللہ تعالی بری کر دیں اور ہمارا کوئی ٹھکا نہ بنا دے اللہ تعالی سے آپ سفارش کر دیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ سے معذیرت چاہتا میں اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا آپ ایسا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے آپ ان کے پاس جائے آپ ان کے پاس جائے وہ ضرور آپ کی صفارش کریں گے جب پوری قوم ادھر توجہ رکھنا انتظام میں جو شاتی ہے وہ لوگ جو ہے تو بیٹھ جائے اور ادھر میرے طرف متوجہ رہے غزارش آپ سے یہ ہے کہ ادھر میرے طرف متوجہ رہے تو جب لوگ جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہے آپ جو ہے تو میرے لیے ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں اللہ کے دربار میں سفارش کریں اللہ جو ہے آپ کی سنیں گا اور آپ کا جو ہے تو کہنا مانیں گا اور ہم کو اس ہولاکی سے نجات دیں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ کو اللہ کے دربار میں جانے سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ دنیا نے میرے ماننے والوں نے مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا میرے ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا میں اللہ کے سامنے اگر اللہ کے سامنے چلا جاؤ اور اللہ مجھ سے یہ کہے کہ ایسا کہ تُو نے اپنے ماننے والوں کو تجھ کو رحم ماننے کا کہا تھا تیری والدہ کو رحم ماننے کے لئے کہا تھا تو مجھ کو اس بات کا ڈر ہے اس وجہ سے میں معذرت چاہتا میں آپ کی سفارش اللہ کے حضور نہیں کر سکتا آپ ایسا کریں کہ اللہ کے حبیب دیکھئے غور سے سنا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں تشریف لے جائے اور آپ ان کے پاس جائے وہ حبیب اللہ ہے وہ آپ کی بات رکھیں گے اللہ ان کی بات رکھیں گا اور اللہ ان کی بات سنیں گا اور آپ کو اس حول اللہ کی سے نجات ملیں گی جب پوری قوم اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ کہیں گے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس ہولاکی سے اس قیامت کی ہولاکی سے اور اس پریشانی سے نجات دلوائیے اور ہماری شفارش اللہ کے حضور کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں جو اللہ کے دربار میں آج تمہاری شفارش کر سکتا ہوں یہ جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام اور یہ شان عطا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یہ فکر تھی کہ جس وقت جبرائیل آئے اور دیکھا کہ جبرائیل جو ہے تو بڑے غمگین نظر آ رہے رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات ہے جبرائیل بڑے غمگین نظر آ رہے ہو روز جیسے آتے ہو ویسے نہیں آئے ہو ویسے نہیں آئے ہو چہرے پر جو ہے تو غم نظر آرہا ہے کیا بات ہے جبریل نے جبریل جو ہے تو جبریل نے نہیں بتایا لیکن رسول اللہ نے اسرار کیا کہ جبریل کیا بات ہے بتاؤ کیا گم لگا ہوا ہے تو جبریل نے کہا اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ کو حکم دیا اے جبریل اے جبریل جہنم کا دورہ کر کے آؤ جہنم میں جا کر آؤ جہنم کی حالات دیکھ کر آؤ اور میں نے جہنم کی حالات دیکھ کر آئے اور دیکھا میں نے کہ سب سے نیچے درجے میں سب سے نیچے درجے میں جہنم کے سات درجے ہیں سات درجے ہیں سب کے نیچے درجے میں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے فِي اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْقِ الْأَسْفَلِينَ کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں ہیں تو منافقین جو اس امت کے منافق ہیں جو اس امت کے منافق ہے منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو سامنے تو کچھ کہے اور پیٹ پیچھے جا کر کچھ اور کہے نبی کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو سامنے تو اسلام کا دم بھڑتے تھے لیکن پیچھے جا کر ساجیشے کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جہانم کے سب سے نجلے درجے میں ان لوگوں کو رہا پھر اس کے بعد کہاں اس کے بعد چھٹے درجے میں اور ساتھوہ درجہ چھٹا درجہ پاچھوہ درجہ چوتھا درجہ تیسرا درجہ اور دوسرا درجہ جس میں جو ہے تو عیسائی یہودی اور آگ کے پوچھا کرنے والے اور پھر سورج چاند کو ماننے والے یہ لوگ جو ہے تو ان درجات میں رہیں گے اور حضرت جبرائیل پہلے درجے پر آکے خاموش ہوئے دیکھئے پہلا درجہ ایک دو تین چار پاچھ چھ ساتھ یہ درجہ جبرائیل نے سنا دی لیکن پہلا درجہ نہیں سنا ہے خاموش ہو اللہ علیہ وسلم بیچی بڑھ گئی امت کی کیسی فکر دیکھئے اور آج یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوسو دور ان کے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ہمارے اندر کچھ بھی نہیں اور ہم دم برنے والے اور وہاں کیا معاملہ جبرائیل سنا رہے پہلے ترجہ پر آکر خاموش ہو کہا جبرائیل کیا بات ہے کیوں خاموش ہو گئے جبرائیل کیا بات ہے کیوں خاموش ہو گئے جبرائیل چپ کچھ نہیں کہا کہ کیا بات ہے جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے بتاؤ کہا کہ اے علاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہنم کے پہلے درجے میں آپ کی بنگار امتی ہو گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا جب آپ کی کانون نے اس بات کو سنا تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گم تاری ہو گئے اور ایسا گم تاری ہوا صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خجرے میں رہتے نماز کے وقت باہر آتے نماز پڑھاتے خجرے میں جاتے نماز واپس آتے نماز پڑھاتے خجرے میں جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر گم کے آثار جو ہے تو نمودار ہیں اور گم کے آثار نظر آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے آپ کے ساتھی آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو فکر آئے جا رہے ہیں کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے جا کر درواز و السلام مرض کیا اسلام علیکم لبائی کیا رسول اللہ کوئی جواب نہیں ہے تین مرتبہ ہوئے پھر روتے ہوئے واپس آئے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی مرض کہا کہ عمر کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دنوں سے بڑے غم بین نظر آ رہے اور آپ نے جو ہے تو نمازیں بھی ہو جو ہے تو پڑا کر ہجرے میں چلے جا رہے ہیں آگے آگے سنجھے ہجرے میں جو ہے تو داخل ہو جارے کیا بات ہے آپ پر گم کی جو ہے پاسا پر ضرر کیا بات آپ جاؤ اور سلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم گئی اور جا کر سلام علیکم کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا پھر واپس ہوئے جب واپس ہوئے تو راستے میں سلمان فارسی ملے سلمان فارسی سے حضرت عمرہ نے کہا کہ سلمان فارسی آپ جو ہے تو رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے آپ جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سنی جائیں گی سلمان فارسی گئے اور جا کر جو ہے تو سلام عرض کیا لیکن دروازہ نہیں کھلا اب حضرت علی سے کہاں گیا حضرت علی نے سوچا کہ تین لوگ گئے دروازہ نہیں کھلا میرے جانے کا کوئی مطلب نہیں میں ایسا کرتا ہوں رسول اللہ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کو بھیجتا ہو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ لخت جگر ہیں لخت جگر ہیں نور نظر ہیں فاطمہ ان کے آواز پر ہو سکتا دروازہ کھل جائے اب حضرت علی نے جا کر پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے جو ہے تو حالت رسول اللہ کی ہو گئی ہے کسی سے بات نہیں کرتے گم ان پر تاری ہے حضرت فاطمہ گئی ہے اور جا کر سلام عرض کیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا اب لخت جگر لخت جگر تھی نور نظر تھی بھئی آدمی جو اپنی بیٹی آتی ہے تو خوش ہو تک نہیں ہوتا گھر آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارم جب فاطمہ کے آواز پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے آواز سنی تو دروازہ کھول دیا دروازہ کھول اپنی بیٹی کو اندر لیا حضرت فاطمہ کہا کہ اب بجان کیا بات ہے آپ دو تھی منوں سے ایسے ایسے معاملہ پیش آیا اور آپ بمگیر نظر آتے کیا بات ہے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم بتایا پورا جو ہے تو جو واقعہ تھا پورا واقعہ بتایا اور آپ روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ آیت کا نظر ہوا کیا آیت تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آیت تھی کہ ہم گناہ گاروں کو ہم گناہ گاروں کو دوپتے کو تنکے کا سہارا ہم گناہ گاروں کو ایک وسیلہ مل گیا اور ایک وسیلہ مل گیا آیت نازل ہوئی آیت ہے بیچ میں کی آیت ہے میں پوری آیت سنا تو سور زہا کی والدوحا واللیل اذا سجا ما وداک ربک وما قلا ولا سوف یعطیق ربک فتردہ ولا سوف یعطیق ربک فتردہ اے میرے حبیب گمناکا اے میرے حبیب غمگیرنا ہو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے امت کا ایک امت ہی اور ایک ایمان والا بھی میری امت کا ایک ایمان والا بھی جنت میں داخل نہ ہوں جائیں ایک بھی جب پیچھے بچیں گا ایک بھی پیچھے بچیں اس کے باوجود اے میرے حبیب کیا بات ہے ممبر سجا ہوا ہے گدی لگی ہوئی ہے کیا بات ہے کیوں نہیں بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جواب دیا بڑا خوبصورت جواب دیا امت کی فکر دیکھی ہے یہ امت کی فکر یہ امت کی فکر یہ امت کی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ ممبر اور یہ کرسی مجھ کو اڑا کر جو ہے جنت میں پہنچا دے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں اور میرے امتی پیچھے رہ جائے اللہ اکبر امت کی کہاں فکر امت کی کہاں فکر وہ نبی جو جاتے جاتے امت کی فکر کر رہا ہے امت کو درس دے رہا ہے نماز 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 قائم کر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیدا ہوئے ابھی پندرہ منٹ کی آپ کی عمر ہے کتنی عمر ہے پندرہ منٹ کی عمر ہے آپ کی اور آپ جو ہے جیسا پیدا ہوئے آپ کو ایسا لٹایا گیا آپ کو ایسا لٹایا گیا تو آپ نے فورا جو ہے تو اس طرح جو ہے تو کروڑ بدلی پوری طاقت کے ساتھ اس طرح جو ہے تو کروڑ بدلی اور کروڑ بدل کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو اس طرح اس طرح جو ہے تو اپنے سر کو پورا سجدے میں لے گئے یہاں یہ درس دینا تھا کہ اے میرے ماننے والو نماز قائم کرو نماز کو نہ چھوڑنا لیکن اللہ اللہ آج امت کے اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو نماز دیں پر اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو نماز دیں پر وہ نبی جس کے ہم ماننے والے جس کی عمر ابھی پندرہ منٹ کی ہے وہ دس دے رہا ہے سجدے کے ذریعے کہ تمہاری کامیابی سجدوں میں تمہاری کامیابی سجدوں میں نماز میں جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اٹھا کر اس ہاتھ پر جو ہے تو آپ نے ٹیک لگایا اور ٹیک لانا کر جو ہے اوپر اشارہ کی اشہدو لا الہ اللہ ہوا اشہدو ان محمد اب جو بتا دیا نماز قائم کرو اور ایک اللہ کو مانو ایک اللہ کو مانو لیکن آج ہماری زندگی میں کتنی نماز ہیں رسول اللہ کا طریقہ کتنا ہمارے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ جو پروگرام لینے کو مقذد اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور آپ کی زندگی ہمارے اندر آج آج کاρχاهم امارا یہ پروگرام اسی وقت کامیاب ہوں گا جب ہم یہاں سے یہ عزم و ارادہ اور یہ نیت لے کر اٹھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی گلے سے لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اگر دیکھیں گے غور سے متانہ کریں گے تحقیقی نگاہ سے بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب یہاں پر یہ بات جو زیادہ کھائیں گا جو زیادہ کھائیں گا تو اس کو جو گناہنا شروع کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو تھوڑی بھوک رکھو جب کھانا کھاؤ تو تھوڑی بھوک رکھو تھوڑی بھوک رکھو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو بندہ پیٹ بھر کر کھاتا نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا کھاتا ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہوں گے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوں گے یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سب چیزیں یہاں سے شروعات ہوتی ہیں یہاں سے شروعات ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوڑی سنت بتا رہا ہوں عمل کیجئے جب آدمی کھانا کھاتا ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو خوب چبا کر کھانا چاہیے یہ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو جو بندہ خوب چبا کر کھاتا ہے اس کو بدحض میں کبھی ہوں گی نہیں بدحض میں کبھی ہوں گی نہیں آدمی کے جسم جو ہے تو تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے صحیح سے تحقیق سے بتا رہو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آدمی اگر ایک خجور کھالے کتنا خالے ایک خجور کھالے تو آدمی بغیر کھائے ہوئے 3 ڈین زندہ رہ سکتا ہے کتنے دن 3 ڈین زندہ رہہ سکتا ہے آپ بولیں گے تو بھگ لگ جاتی ہے ہم کو تو ہم تھوڑا کھالے تو تیسرے تک کھائی تاچھ مزہ برہتا ات آسان Teen تیسرے تک کھائی تاچھ مزہ اس دکھا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جس کی بھی اتبا کروں گے راستہ پا جاؤں تو آج کا یہ جو ہمارا پیغام ہے صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گھر میں زندہ کرے جب ہم گھر میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے جب ہم گھر سے باہر نکلے تو ڈائے پیر سے نکلے گھر میں جا رہے نا جائی رہے نا لیکن سنت کی ارادے سے جائیے سیدھے پیر سے جائیے جب سیدھے پیر سے جائیں گے تو سنت زندہ کرنے کا سواب بھی ہو جائے جھر کے باہر تو نکلنا ہی ہے جھر کے باہر نکلنا ہے لیکن سنت طریقے سے مطابق نکلی ہے دائے پر پہر سے نکلی ہے اللہ سواب دیں گا پانی پینا ہے پانی پینا ہے تین ساس میں پی جئے تین ساس میں پی جئے اللہ سواب دیں گا جب آدمی پانی پیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاط سن resulting تین خود میں پانی پینا چاہیے دیکھ کر پانی پینا چاہیے ابھی میں مولا مسجد میں جماعت بیٹھے تو کیا جماعت آئی ہوئی تھی اور جار کا ڈبا رکھا ہوا تھا گلاس میں لیا فوراں پیاس بڑی شدد کی لگی تھی فوراں گلاس میں میں نے فوراں اس کو بھر دیا اور جیسے بھرا جیسے میں نے اس کو اپنے موں کو لگایا مجھ کو یاد آیا دیکھ کر دیکھ لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا چاہیے میں نے اس کو دیکھا تو جیسا میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر وہ جو آج کل وہ جو کیڑے آئے ہیں نا لمبے لمبے تھوڑے لمبے لمبے اور پیچھے جو ہے تو بچوں کے جیسے آجی وہ قریب دیکھیں کہ ان کو ڈر لگتا کارٹے تو وہ نہیں اب تک کسی کارٹے نہیں مالوں لیکن کارٹے نہیں لیکن ڈر تو ان کو بہت زیادہ لگتا تو وہ گلاس کے اندر بھرے ہوئے گلاس کے اندر بھرے ہوئے اگر میں ویسے ہی پی لے تو اس کو تو 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 یہاں پر پانی دے پانی تو پی رہے ہیں نا دیکھ کر پی رہے ہیں سنت ادا ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے پر عبادت کا سوا اور عبادت کرنے کا سوا نہیں ہے تو ہم جو چیزیں زندگی میں ہم کر رہے ہیں نا وہ ہم کرے لیکن کیا سمجھ کے کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتوں کی مطابق اس چیز کو کریں جب ہم اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت بھی شامل حال کریں گا اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی کامیاب و کامران کریں گے سب کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گئی سنیں گئی باتوں پر عمل کر لیں گی توفیق عطا فرمائیں رسول اللہ کی زندگی سب کے لئے رحمت ہے الطعب حسین حالی آخر میں میں یہ شعر کہہ کر ختم کرتا ہوں الطعب حسین حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا مراد گریبوں کی بر لانے والا وہ مسیبت میں مسیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اتر کر حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسکہ کیمیا ساتھ لایا حالی کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی جس نے کہا لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من والدہی وبلدہی ونسی اجمعین تم میں سے کامیر ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ میری ذات اس کی نگاہ میں اپنے اولاد اپنے مال و دولت اپنے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین